چین سے نکل کر اب آپ کو ایودھیا لیے چلتے ہیں جہاں پانچ اگست کو رام مندر کے بھومی پوجن میں پردھان منتری نرینر موڈی کا آنا پکا ہو گیا ہے مکہ منتری یوگی عدتنا تیاریوں کو دیکھنے کل ایودھیا پہنچ رہے ہیں پوری رام نگری کو بھوے طریقے سے سجایا جا رہا ہے موڈی نے رام مندر کی جو کلپنا کی تھی مندر کے بھومی پوجن سے نرمان کی جو روپ ریکھا ان کے دماغ میں برسوں سے تھی سب کچھ بلکل ویسے ہی ہو رہا ہے انڈیا ٹی وی کے سینئر ایریٹر دیویند پراشر نے رام مندر کو لے کر ایکسکلوزیو جانکاری جھٹائی ہے پردھان منتری نے رام مندر پر کیا کیا آئیڈیا دیئے مندر نرمان کا ذمہ ہنوان بھک نرپیند مشرا کو دینے کے بیچے کیا سوچ رہی کیسے موڈی کے آئیڈیا ایک ایک کر کے عمل میں لائے جا رہے ہیں اس کو لے کر ہم نے یہ خاص رپورٹ تیار کی ہے دیکھئے دیش کی رازدھانی دلی کے گیارہ مندروں سے مٹی اکٹھا کر ایوڈیا کے لیے روانہ کر دی گئی ہے دیش کے الگ الگ پاون دھام کی مٹی کو بھی ٹھیک ایسے ہی بھیجا جا رہا ہے کورونا کال میں دیش کے کونے کونے سے رام بھکت اپنے ہاتھوں سے مٹی ایوڈیا نہیں پہنچا سکتے اس لیے ڈانک پوریر کے ذریعے مٹی ایوڈیا بھیجی جا رہی ہے پانچ اگست کو جب پردھان منتری ناریندر موڈی رام مندر کی نیو رکھیں گے تو اس میں ان سبھی جگہوں کی مٹھی کو نیو میں ڈالیں گے اور اسی مٹھی سے بنے دھراتل پر رام مندر کو مورد روپ دیا جانا ہے یہ پردھان منتری ناریندر موڈی کا ہی آئیڈیا ہے کہ رام مندر نرمان میں جن بھاگیداری ہو مندر کی نیو میں پرمک تیت حصلوں کی مٹھی کا پریوگ ہو بھارت کے ندیوں کے پاون جل سے ابھیشیک ہو رام مندر نرمان جنتہ سے ملے چندے سے ہو رام مندر سے لوگوں کو ان کے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہی جوڑا جائے تریتا یوگ میں جیسے بھاگوان رام کا راجہ بھی شیک ہوا تھا ٹھیک اسی ویدھی ویدھان سے کلیوگ میں ان کے بھاگوان رام کا بھاگوان رام کا بھاگوان رام کا بھاگوان رام مندر کیسے بنے اسے لے کر پی اے موڈی کی سوچ بہت ہی ویعافت اور ویرات ہے چاہے وہ ٹرسٹ کا نرمان ہو مندر کا بھون نرمان ہو مندر کے لیے بھومی پوجن ہو ہر موقع کو لے کر مودی کا وزن بلکل کلیر اور جن بھاؤناوں کے انوروب رہا ہے ناریندر مودی کے رام مندر کے پورے پلان کی جانکاری انجیا ٹیوی کے سینئر ایڈیٹر دیویندر پراشر نے جھٹائی ہے پچھلے سال نومبر میں جب سپریم کورٹ نے رام للا ویراجمان کے پکش میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے مندر نے مانڈ کے لیے ٹرسٹ بنانے کا آدیش دیا تھا اس وقت مودی نے پہلا سندیش یہ دیا کی ٹرسٹ میں پارٹی نیتاؤں کی جگہ ان لوگوں کو شامل کیا جائے جو رام مندر کے لیے دشکوں تک چلے آندولن میں شامل رہے ہو جنہوں نے رام للا کے بخش میں عدالتی لڑائی لڑی ہو ہوا بھی ٹھیک ویسا ہی کامیشور چوپال سے لے کر سپریم کورٹ کے ورشت وکیل کے پاراشرن جیسے رام بھگت ٹرسٹی بنائے گئے پی ایم نے نہ تو اپنی طرف سے ٹرسٹ کے سدسیوں کا نام سجھایا اور نہ ہی ان کی پارٹی بیجے پھیلے پی ایم مودی نے اپنی طرف سے صرف ایک نام سجھایا تھا اور وہ بھی صرف نرمان سمیتی کے چیئرمین کے لیے مودی کی طرف سے وہ نام نرپیند مشرہ کا تھا پی ایم مودی جانتے تھے کہ بھبے طریقے سے جلد سے جلد رام مندر نرمان کے لیے بھون نرمان کی ذمہ داری ایسے وقتی کو سوپنا ضروری ہے جس کے پاس خوب پرشاسنک دکستہ ہو جس کا دلی اور یوپی کے نوکرسائی سے بہتر تالمیل اور سمنوے کا انبھو رہا ہو جو ایماندار اور پاردرشی طریقے سے کام کرا سکے پی ایم کو یہ ساری خوبیاں دیکھیں اپنے پرنسپل سیکریٹری رہے نوکر شاہ نرپیند مشرہ میں نرپیند مشرہ پی ایم کے پرنسپل سیکریٹری رہ چکے ہیں پی ایم موڈی ان کی قابلیت سے پوری طرح سے واقع تھے موڈی کو یہ بھی پتہ تھا کہ نرپیند مشرہ کتنے بڑے حنومان بھکت ہے جو شخص پربر رام کے سب سے بڑے بھکت حنومان کا بھکت ہو وہ رام مندر کے نرمان کا کام کتنی نشتہ کے ساتھ کرے گا اسے لے کر پی ایم موڈی آشوست تھے ہوا بھی ٹھیک ویسا ہی رام مندر نرمان سمیتی کے چیئرمین کے روپ میں نرپیند مشرہ جب پہلی بار آیودھیا پہنچے تو اپنے راج کاج کو آرم کرنے سے پہلے اپنے ایشت بجرنگ بھلی کا آشروات لینے ہنومان گڑھی پہنچے نرپیند مشرہ نے مارچ کے مہینے میں آیودھیا پہنچ کر موجودہ حالات کی جانکاری جھٹائی تھی یہ اسی وقت کی تصویریں ہیں کورونا اور لاکڈاؤن کے دور میں بھی نرپیند مشرہ نے رام کاج کو روکا نہیں بھون نرمان کے پلان پر وہ کام کرتے رہے فیزیکل میٹنگ ممکن نہیں تھی تو ورچول میٹنگ کی فون کے ذریعے ہر اور شخص سے جھڑے رہے جو مندر نرمان کارے سے جھڑا ہے رام مندر کی پرگتی ریپورٹ بھی سمیہ سمیہ پر وہ پی اے موڈی کو دیتے رہتے ہیں نرپیند مشرہ کے بارے میں انڈیا ٹیوی کے پاس ایک اور خاص اور دلچسپ جانکاری ہے وہ ہے رام بھکتی سے سمبندیت جس ہنوان کے ہردے میں رام بستے ہیں نرپیند مشرہ اس بجنگ بلی کے زبردست بھکت ہے نرپیند مشرہ ہمیشہ اپنے ساتھ بجنگ بلی کی تصویر رکھتے ہیں جی ہاں جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے شرٹ یا کوٹ کے پاکٹ میں بجنگ بلی کی تصویر موجود رہتی ہے اور بجنگ بلی کی تصویر رکھنے کا ان کا یہ سلسلہ ودیاتھی جیون سے ہی چلا آ رہا ہے جو لگتار جاری ہے پردھان منتری نریندر موڈی کئی بار فیضاباد گئے لیکن ایودھیا میں رام للا کے درشن وہوں نے اب تک نہیں کیے مگر اب مہورت نکل چکا ہے رام مندر کے بھومی پوجن میں پردھان منتری کا آنا تیہ ہے ایودھیا میں سواگت کی تیاریاں تیزی سے ہو رہی ہیں شنیوار کو مکشمنتری یوگی آدیتینات ایودھیا پہنچ کر بھومی پوجن کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے بھومی پوجن پر آخری ارچن کو بھی الہاباد ہائی کورٹ نے دور کر دیا ہے رام مندر نرمان کے بھومی پوجن کا راستہ روکنے کے لیے الہاباد ہائی کورٹ میں ایک رڈ داخل کی گئے تھی جسے کورٹ نے آز خارج کر دیا اس کے ساتھ ہی بھومی پوجن کا راستہ اب بالکل صاف ہو گیا ہے سمجھتا صرف یہ ہے کیونکہ کورونا سنکرمر کا دور چل رہا ہے اور کہاں توہاں لاکھوں لوگ اکٹھا ہونے تھے اور مہج بہ مشکل دو سو لوگ اکٹھا ہوں گے ایسے میں لوگوں کو تقنیق کے سارے یعنی ورچول طریقے سے اس کارکرم میں جھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹیلی ویژن کے مارفت اس پوجن کارکرم میں شامل ہو اپنے گھر پر پوجا پات کر رہے ہیں اور اپنے گھر پر دیپک جلائیں اس کے ساتھ ہی اس طریقے سے بھومی پوجن میں جن بھاگیداری ہوگی پی ایم موڈی کی اچھا ہے کہ مندر کو بھاوی اور ورات بنانے میں کوئی کور کسر باقی نہیں رہنی چاہیے اس کے لیے موڈی وقت وقت پر اپنا آئیڈیا دیتے رہتے ہیں یہ پردھان منتری کا ہی آئیڈیا ہے کہ مندر نرمان میں جن بھاگیداری ہو نرمان کارے میں ہر رام بھاکت کو بھاگیداری ملے موڈی کی سلاہ تھی کہ آم جنتہ کے چندے سے ہی مندر نرمان ہو نہ کی کسے انہی طریقے سے اس کے پیچھے بھی سوچ یہی تھی کہ جن بھاگیداری سے بنے موڈی کا ماننا ہے کہ مندر نرمان کارے میں جو بھی وقتی اپنے تن من اور دھن سے شامل ہونا چاہتا ہے اسے اس کا پورا افسر ملنا چاہیے لیکن کورونا کال میں ابھی یہ سمبھو نہیں لہٰذا فلحال اس آئیڈیا کو ابھی کچھ دنوں کے لیے ٹال دیا گیا ہے دیش کے چار لاکھ گاؤں کے دس کروڑ ہندو پریواروں سے مندر نرمان کے لیے چندہ جھٹایا جائے گا کورونا کی وجہ سے چندہ جھٹانے کا کاریکرم ابھی رکھا ہوا ہے سب کچھ ٹھیک رہا تو نوومبر سے وشو ہندو پریشت کے لوگ دیش بھر میں دس کروڑ ہندو پریواروں کے دروازوں تک پہنچ کر چندہ اکٹھا کریں گے ہم دیش کے چار لاکھ گاؤں میں دس کروڑ ہندووں کے دروازے کھٹکٹا کر کے ٹرسٹ کے لیے اس مندر کے لیے ہم پریابت دھن جھٹا دیں گے کچھ تاریخوں کا وچھار ہوا ہے پر وہ تاریخیں بتانے کا اس لیے لاب نہیں ہے کہ کورونا تک تک اگر کمجور نہیں ہوا تو تاریخیں آگے بڑھانے پڑے اب بس ایوڈیا میں پردھان منتری کے آکمن کا انتظار ہے موڈی کے ایوڈیا ایوڈیا ویڈڈ کی ایکسکلوسیب جانکاری ایوڈیا پہنچ کر انڈیا ٹی وی سمدھا تا روچی کمار نے جھٹائی ہے پردان منتری نرین موڈی سانومان گڑی میں آئیں گے جہاں ہانومان آپ کو راجہ کے روک میں دکھائی دیں گے اور پیچھے رام دروار دکھائی دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے رام جن بھومی جائیں گے جہاں رام لالا کے درشن کریں گے اور اس کے بعد بھومی پوجن اور رام مندر کی ادھار شلہ رکھیں گے ایوڈیا میں ابھی جو تیاری چل رہی ہے اس کے مطابق پی ایم کا ہیلکاپٹر ایوڈیا کے ساکیت کالیج یا پرانے ائرپورٹ پر اترے گا وہاں ایوڈیا سے جڑی پردرشنی لگائی جائے گی ایوڈیا لینڈ کرنے کے بعد پی ایم موڈی سب سے پہلے سریو گھاٹ جا کر آجمن کریں گے اس کے بعد پی ایم موڈی ہنمان گھڑی جائیں گے جہاں بجرنگ بلی کے درشن کریں گے ایوڈیا میں کہا جاتا ہے کہ ہنمان جی کے درشن کے بعد ہی رام للا کے درشن کیے جاتے ہیں موڈی کے دورے کو دیکھتے ہوئے ایوڈیا کے ہنمان گھڑی کو چمکایا جا رہا ہے مندر کے دروازے پینٹ ہو رہے ہیں پردان منتری ناریندر موڈی کے سواگت کی تیاری ہو رہی ہے پردان منتری ناریندھ موڈی سریوں میں آجمن کرنے کے بعد ہنمان گھڑی میں آئیں گے اس ہنمان گھڑی میں کہتے ہیں کہ رام للا کے درشن باد میں ہوتے ہیں ہنمان گھڑی کے پہلے ہنمان گھڑی میں کس طرح سے تیاری ہو رہی ہے پردان منتری ناریندر موڈی کا سواگت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہنمان گھڑی کے مہنت راجو داس جی ہیں پردان منتری کے آنے کا کاری کرم بن رہا ہے کس طرح سے ہنمانگڑی تیار ہو رہی ان کے سواگت کی ہم لوگوں میں اپار خوشی ہے یہ کچھ شاہ ہے کہ بگت کئی سو ورس کے لڑائی کے بعد سنگھرش کے بعد اب ایسا افسر پرابت ہو رہا ہے بھب یو دب مندر نرمان ہیتو مانیپردان مندری نیند موڈی جی بھومی پوجن میں پدھار رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ رام دوارے تم رکھوارے ہوتنا گیا بھنبیسارے ہنمانگڑھی رام جنم بھومی کے مکھ دوار پہ ہنمان جی مہاراج کا درگ ہے ہنمانگڑھی کے بعد پی ایم موڈی رام جن بھومی جائیں گے رام للا کے درشن کریں گے شوک مہورت میں بھومی پوجن کریں گے اور رام مندر کے آدھار شلا رکھیں گے بردان مندری جب ہی آکر کے درشن کریں گے اس کے بعد ہم پریاس کریں گے کہ ان کے ہاتھوں سے بھگوان کے لئے چندن پھول آرتی بستر یہ سب کچھ ارپیت کیا جائے کھڑے کھڑے کرنے گے تو یہ ہم سنچیپ میں کیونکہ کرونا کے کارنے سے بہت کوئی بچاؤ کرنا ہے اسے رام للا کے درشن میں یہ ہی ہوگا پی ایم موڈی کے ایوتھیا آتمن کے تین دن پہلے سے پروگرام شروع ہو جائیں گے سریو کے گھاٹوں پر ایوتھیا کے مندروں میں لاکھوں گھی کے دیپک تین دن تک جلائے جائیں گے دیش بھر سے دو سو سے تین سو لوگ کارکرم میں شامل ہوں گے پورے کارکرم کا لائب ٹیلیکاسٹ کیا جائے گا اور دنیا بھر کے رام بھد اسے دیکھ سکیں گے ہمارا یہ پریاس ہے کہ پردھان منتری جی جہاں آئیں گے پوزن ہوگا کم سے کم لوگ رہیں گے بھیل نہیں ہونے پاہے اور سب پرسند چیتھ ہیں اتنی بڑی تیاری ہے کہ پورے بشو میں اس کارکرم کو ہم دکھائیں گے اپنے اپنے گھر پہ بیٹھے ہوگے سب دیکھیں رام کی نگری میں بردھان منتری کے سواغت کے لیے سادھو سانتوں میں اتصا ہے وہیں رام بھکتوں کا وہ سپنا ساکار ہونے جا رہا ہے جسے اپنی آنکھوں سے برسوں سے وہ دیکھتے آئیں ساف ہے موڈی کے من کا مندر ان کے آئیڈیا کے انروپ ہوگا اتبھت ہوگا اور وشو سنیاں ہوگا اور کلپنیاں ہوگا پوری دنیا میں سب سے انوٹھا ہوگا تیاریاں پوری ہیں بھومی پوجن کا انتظار ہے